میرا نام عددی ہے میں ایک کھلونے والی تھی میں بچوں کے کھلونے بیچا کرتی تھی اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھی غلط کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ پیسوں کے لالت میں آ کر میں کسی کا سکار بن جاؤں گی جہاں سے واپس پرٹنا میرے لیے ناممکن ہو جائے گا میرے مالک نے آدھی رات کو جو کچھ میرے ساتھ کیا اس کو سن کر آپ کے غوث اڑ جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی نوکرانی رکھنے کے پیچھے اس آدمی کی ایک ایسی گھنونی وجہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگ اپنے سریر کی پیاس بجھانے کی خاطر اس حد تک جاتے ہیں کچھ صحیح یا غلط کا فرق بھی ہو جاتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جب میں نے اپنا ایمانداری چھوڑ کا چند پیسوں کے لالت میں آ کر ایک آدمی اور خوبصورت آدمی کے گھر نوکری کی تو اس آدمی نے اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ جو خوش بھی کیا وہ سب آپ کو بتانا میرے لیے بہت مشکل کام ہے اس حاصل کے بعد میری ساری زندگی ہی بدل کر رہ گئی تو میری عمر 27 سال ہے اور میں بیہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہوں میرا رنگ ساولہ ہے اور میں ایک معمولی سی لڑکی تھی میں صرف پاتھویں کلاس تک پڑھی ہوئی تھی میری شادی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہو گئی تھی جو سراب پیتا تھا اور کوئی کمائی دھندہ نہیں کرتا تھا اس نے میرا سارا جیور بھی اپنی سراب کی لطنے برباد کر دیا تھا میری سادی میرے ماتا پتا نے بہت کم عمر میں کر دی تھی میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھے اور میں ان گریبی بھرے حالاتوں سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی بچپن سے لے کر اب تک میں نے گریبی ہی گریبی دیکھی تھی شادی ہوئی تو سسرال میں بھی گریبی پتی بھی ایسا نہیں تھا جو محنت سے کماتا اور کچھ چوڑ کر رکھتا میرا پتی سارا سارا دن نسے میں دھوت رہتا تھا اور میرے پاس ایک پاس سال کی بیٹی تھی اور میرے پتی کی بدھوہ بہن بھی اس کا پتی مر گیا تھا وہاں بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھرک ہی رہا کر دی تھی مجھے اپنی بیٹی کی فیوچر کی ہمیشہ کنتہ لگی رہ گئی تھی اسی لیے جب گھر کا گجارہ کرنے کے لیے پیسوں کی دکت ہوئی تو میں اپنی بیٹی اور بدھوہ نند کو لے کر ممبئی شہر میں آ گئی تھی میں نے سنا تھا کہ ممبئی میں اچھے روجگار کے موقعیں مل ہی جاتے ہیں میں بھی یہی سوچ کر ممبئی آ گئی تھی اور کچھ پیسے کما کر اپنی بیٹی کو اچھی ستھا دے سکوں گی میرے پتی کو نسے کی لکھ اتنا زیادہ بگاڑ دیا تھا کہ اسے اپنے پتنی بیدھوہ بہن اور اپنی چھوٹی معصوم بچی کی بھی کوئی خطر نہیں تھی میں اپنے پتی کو گاؤں میں چھوڑ کر آ گئی تھی کیونکہ گاؤں میں رہ کر تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ممبئی میں آ کر جب مجھے کوئی کام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میرے پاس لگوگ پانچ ہزار روپے تھے جو میں گاؤں سے لے کر آئی تھی میں نے ان پیسوں سے کھلاؤں نے کھری دے اور ان کو ایک ٹوکری میں بھر کر سڑک کے کنارے بیٹھ کر بیٹھنے لگی میں بازار کے بیچ میں بیٹھتی تھی جہاں پر لوگوں کی کافی بھیڑ جمع ہوتی تھی وہاں پر کھلاؤں نے بیٹھنے سے مجھے بہت زیادہ منافع ہو جاتا تھا تو میں نے اپنے اسی کام کو چالو رکھا یہاں ممبئی میں میری نند کی ایک دوخت رہتی تھی ہم لوگ دنوں کے لیے اس کے گھر میں رہ رہے تھے میری بیٹی کو میری نند سنبھال لیا کرتی تھی اور میں صبح کو کھلاؤں نے بیچنے کے لیے گھر سے نکل جاتی تھی ہم لوگوں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی ہمارے پاس تھوڑے بہت پیسے جمع ہو جائیں گے ہم ان لوگوں کے گھر سے نکل کر ایک کھرائے کا مکان دیکھ لیں گے میں باجار سے کھلاؤں نے خرید تھی اور ان کو کھرید کے حساب سے پندرہ بیس ٹوپے زیادہ میں بیچ دی تھی ممبئی کے باجار میں میرے کھلاؤں نے خوب گکتے تھے کیونکہ مجھے اور جگہ سے زیادہ وہاں پر فرافٹ ہوتا تھا ایک بار میں اچانک ہی ایک کالونی کے سامنے بیٹھ کر کھلاؤں نے بیچنے لگی وہیں پر ہی کالونی کے پاس بڑا سا پارک بنا ہوا تھا جہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے میں کبھی کبھی الگ الگ اسکول کے باہر بھی کھلاؤں نے بیچنے کے لیے چلی جاتے تھی دھیرے دھیرے میرا پرافٹ ہوتا چرا جا رہا تھا کبھی میں اسکول کے آگے بیٹھ جاتی تو کبھی اسکول کے اور کالونی کے آگے تو کبھی مارکٹ کے آگے کالونی اور بازار میں میرے کھلاؤں نے زیادہ بکھتے تھے پھر کیا تھا میں روجہ صبح کے ٹائم پر بازار میں اور سام کے ٹائم پر کالونی کے آگے کھلاؤں نے بیچا کرتی تھی ایک دن سام کے سائن پر میں اپنے کھلاؤنیں بیچنے میں بجی تھی جب ایک بڑے سے گھر کے اندر سے ایک خوبصورت آدمی نکل کر آیا اور اس کے سطاعت ایک چار سال کا بچہ بھی تھا اس نے اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے بہت سارے کھلاؤنیں خریدے لیکن اس آدمی کی نگان لگا تار مجھ پر ہی تھی نہ جانے اس کی نظروں میں ایسا کیا تھا کہ مجھے کچھ اُلھن سی محسوس ہو رہی تھی اس نے کھلاؤنیں لینے کے بعد جیسے ہی میرے ہاتھ میں پیسے دیئے تو اس کا سخت ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ابھی تک میں نے جتنے بھی آدمیوں سے پیسے لیے تھے وہ خود ہی ساؤدھانی برکتے ہوئے پیسے دیا کرتے تھے تاکہ ان کے ہاتھ سے میرا ہاتھ نہ ٹکرائے اور میں بھی اسی طریقے سے ہی پیسے لیا کرتی تھی لیکن اس آدمی کا میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹکرایا تو مجھے لگا کہ اس نے یہ کام جان بوس کیا ہوگا او آدمی آتے جاتے میری طرف ایک عجیب سی مسکراہت اچھال کر اپنے گھر کے اندر واپس چلا گیا تھا میں نے پیسے دیکھے تو اس نے مجھے زیادہ ہی پیسے دیئے ہوئے تھے یہ دیکھ کر تو مجھے اور بھی زیادہ حیرانی ہو گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ شاید بڑے گھر کا آدمی ہے امیر ہے اسی لیے زیادہ پیسے دے گیا ہے میں اپنے ٹائم کے مطابق واپس اپنی نند کی سہیلی کے گھر کو لوٹ گئی تھی کچھ دنوں بعد ہم نے ایک قرائے کا مکان لے لیا تھا گھر تھا تو چھوٹا لیکن ہم دونوں کے لیے کافی تھا اور میری بیٹی تو ابھی چھوٹی ہی تھی اور اب میں اپنی ٹوکری لے کر اپنے قرائے کے مکان میں ہی چلی جاتی تھی اور راستے میں جاتے ٹائم ہی ہم تینوں کے لیے کھانا لے کر چلی جاتی تھی کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم اپنے پاس راسن رکھتے تھوڑا سا ہی ضرورت کا سمان رکھ لیا تھا کھانا بازار سے لا کر کھاتے تھے اور صبح ہی چائے گھر میں ہی بن جاتی تھی سارا دن میری بیٹی میری نند کے پاس رہتی تھی جب میں کھانا کھا کر رات کو سونے کے لیے لیٹی تو مجھے اس آدمی کا چہرہ یاد آ رہا تھا وہ دیکھنے میں بہت ہی اشمار تھا اور اس کا ہشتائل ہی بالکل الگ تھا نہ جانے کہ وہ پہلی بار میں میں اپنے پتی کے بارے میں نہیں بلکہ اس انجان آدمی کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گئی تھی اگلے دن میں پھر اپنے کھلونے لے کر اس کالونی میں پہنچ گئی مجھے آئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی جب میں نے آواز لگائی تو میری پہلی آواز پر ہی وہ آدمی دوبارہ سے کھلونے لینے آ گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے انتجار میں ہی تھا آج بھی میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کھلونہ خرید رہا تھا اور اس کا دھیان کھلونے سے کہیں جادہ میری طرف ہی تھا شاید میں خوبصورت تھی اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا تھا کبھی کبھی میرا پتی نسے میں کہا کرتا تھا کہ تو بہت خوبصورت ہے اور پورے گاہ میں تجھ جیسے خوبصورت عورت مجھے اس بات کا پوری طرح سے انساز دلا دیا تھا کہ میں سچ میں حسین اور خوبصورت ہوں میرا سریر کافی اچھا تھا میری کمر پتلی اور میں اچھے قد کی تھی میں زیادہ موٹی بھی نہیں تھی اور زیادہ پتلی بھی نہیں تھی اس آدمی نے کھلونے خریدنے کے بعد جیسی ہی میری طرف پیسے بڑھائے تو میں کچھ ساودھان سی ہو گئی میں دیکھنا چاہتی تھی اس کا ہاتھ گلتی سے ٹکرایا تھا یا اس نے جان بوچ کر ایسی حرکت کی تھی اور اس ٹائم میری حیرت کی حد نہیں ہو رہی تھی جب پیسے دیتے ٹائم اس نے جان بوچ کر پوری طرح سے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ٹکرایا تھا میں جان گئی تھی یا کوئی گلتی نہیں ہے بلکہ سوچی سمجھی ساجس کر رہا ہے میں خبرات سی گئی تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا اتفاق تھا آج تک میں نے اپنی پتی کے علامہ کسی گھر مرد کے ہونے کو محسوس نہیں کیا تھا میرے گاؤں میں تو کبھی بھی گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی کبھی کسی گھر مرد کے آنگے گھونگڑ تک نہیں اٹھاتی تھی لیکن یہاں شہر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا اسی لیے میں یہاں پر گھونگڑ نہیں کرتی تھی مجھے تو یہاں بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں کی عورتیں کس طرح آزاد خیالوں بھی ہوں گے یہاں تو مجھے یہاں آنے کے بعد پتا چل گیا تھا لیکن میرا سارا دھیان بٹ گیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اتنے بڑے گھر کا مالک ہے تو پھر میرے ساتھ اس طرح سے پیون پیس آ رہا ہے میری اوقات اس کے آگے کچھ نہیں تھی اس نے مجھے پھر سے زیادہ پیسے دیئے تھے اور وہاں بھی بہت زیادہ تھے جنہیں دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی تھی لیکن مجھے اس دریہ دلی کا یا سلسلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اگلے دن وہاں پھر آیا تو اب کی بار اس نے میرا ہاتھ چھونے کے بعد واپس جانے کے بجائے مجھ سے باتوں کا سلسلہ شروع کر دیا وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھ رہا تھا میں نے سب کچھ اسے سسس بتا دیا تھا خود ہی مجھے بتانے لگا کہ میرا نام راہل ہے اس نے بتایا کہ میری پتنی میرا بیٹا اور میں اس گھر میں رہتے ہیں اور میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے بس مجھے ایک اچھی نوکرانی کی ضرورت ہے یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ سادھی صدا آدمی تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیس آ رہا تھا جیسے وہ کمارہ ہو کچھ دن تک تو ایسے ہی چلتا رہا پھر ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ادھ دی تم اپنا یہ کھلونے کا کام بند کر دو اور میرے گھر نوکری پر لگ جاؤ میں تمہیں بہت اچھی سیلدی دوں گا اور تمہیں اس طرح سے جگہ جگہ گلی گلی گھومنے سے بھی چھٹکارہ مل جائے گا وہ مجھے گھر میں رہنے کے ساتھ ساتیس ہجار مہینے کی سیلدی بھی آفر کر رہا تھا جو میرے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی اتنے پیسوں کا سن کر میرے ہوس اڑ گئے تھے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ شہر میں نوکرانی کو رکھنے کی اتنی سیلدی ملتی ہے تو میں پہلے ہی کسی بھی گھر میں نوکرانی کے کام پر لگ جاتی اتنے زیادہ پیسے تو میں اب تک تین مہینوں میں بھی نہیں کما پائی تھی مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی کیونکہ میں اپنی بیٹی کا اسکول میں ایڈمیسن کروانا چاہتی تھی اور گھر کا کرایا بھی مجھے دینا تھا اور بس اسی لالچ میں آ کر میں نے اپنا کھلاؤنا بیچنے والا کام بند کر دیا اور بھی نہ سوچے سمجھے اس آدمی کے آفر کو ایکسپٹ کر لیا اس آدمی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے جو کام بتایا مجھے وہی کام کرنا ہوگا میں نے سوچا کہ ایک نوکرانی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ گھر کی ساپ سفائی کرے برطن دھوئے کرے اور کچن میں کھانا بنایا کرے کپڑے وغیرہ دھولیا کرے ان کاموں میں تو میں پرکھرت تھی کیونکہ میں یہ گھرے لوں عورت تھی اور گھرے لوں عورت کے زیادہ تر یہی کام ہوتے ہیں گاہ میں بھی میں اپنے پورے گھر کے کام اکیلے ہی کیا کرتی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پہلے کچھ دن تک اس بھر میں اکیلی ہی رہوں گی اور پھر اس کے کچھ دن بعد اپنی بیٹی اور نند کو بھی یہاں بلا لوں گی تاکہ کرائے کے جھنجر سے بھی میری جان چھوڑ جائے مجھے بھلا کیا پریسانی ہو سکتی تھی میں اپنے تھوڑے سے کپڑے اور سامان لے کر اس آدمی کے گھر میں شفت ہو گئی تھی اس نے مجھے رہنے کے لیے سرونٹ کوٹر والا کمرہ دے دیا میں اپنی نند کو کہہ کر آ گئی تھی کہ مجھے ایک بڑے گھر میں نوکرانی کے طور پر کام مل گیا ہے ابھی میں کچھ دن وہاں رہ کر کام سمحال لوں اور تھوڑے بہت پیسے لے لوں اس کے بعد تمہیں اور بیٹی کو بھی اپنے پاس بلا لوں گی میری نند کو اس بات سے تسلی ہو گئی تھی اور وہ بھی اتنا زیادہ پیسوں کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ اب ہمیں امید کی کرر نظر آ رہی تھی ہمارے حالات دھیرے دھیرے اب ٹھیک ہونے والے تھے سب سے پہلے تو اس آدمی نے مجھے کچھ اچھے کپڑے دیئے اور کہنے لگا کہ تمہارے یہ کپڑے بہت ہی پرانے اور گندے ہو چکے ہیں اب تمہیں انہیں پھیک دو اور میرے دیئے ہیے کپڑے پہن لو وہ کپڑے بہت ہی اچھے اور مہنگے لگ رہے تھے مالک کی مہربانی پر میں نے دل سے ان کا ٹھینکو کیا میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مالک میں آپ کی پتنی سے بھی ملنا چاہتے ہوں تاکہ میں مالک ان کو بھی پرڑام کر سکوں میری بات سن کر مالک مسکرات دیا اور کہنے لگا کہ میری پتنی تو کافی ٹائم سے اپنے مائکے گئی ہوئے اور وہاں دو تین مہینے سے پہلے واپس نہیں آتے مالک کی بات سن کر میں خاموس ہو گئی تھی لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ان کی پتنی کیسی عورت ہے جو اپنے چار سال کے بیٹے کو چھوڑ کر مائکے چلی گئی ہے اور پھر یہ بات بھی تھی میرے دماغ میں آنے لگی مالک بھی کیسا آدمی ہے جو اپنی پتنی کی غیر ملزودی میں ایک جوان عورت کو نوکری پر رکھ بیٹھا ہے مگر مجھے اس سے کیا مطلب تھا مجھے تو بس تیس ہزار روپائیوں سے مطلب تھا جس سے میری آنے والی جندگی سبر جاتی اور شاید یہی میری سب سے بڑی گلتی تھی مالک نے مجھ سے چھوٹے موٹے گھر کے کام کروائیں جو میرے لئے بلکل بھی مشکل نہیں تھا اور میں نے ان کے بیٹے کا بھی خیال رکھا پھر مالک کے لئے رات کا کھانا بنایا ایسے ہی کرتے کرتے رات ہو گئی تھی لیکن جو بات میرے لئے بہت زیادہ عزیب تھی وہ مالک کا بیہیوئر تھا وہ سارا ہی دن میرے اتنے زیادہ قریب رہتے تھے کہ میرے لئے کام کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا رات کو مالک کہنے لگے تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو میرے علاوہ گھر میں ایک اور نوکرانی بھی موجود تھی جس کا کام گھر کی صفائی لگانا تھا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے رات کے برطن بھی دھو دیئے تھے رات کا کھانا کھا کر وہاں نوکرانی اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکی تھی اور میں کھانا کھا کر اپنے کوٹر میں آ کر آرام کرنے کے لئے لیٹ گئی تھی میں نے کمرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا تب ہی اچانک کمرے کا دروازہ بجنے لگا میں اٹھی اور دروازہ کھولتے ہیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مالک خود کافی کا کپ لے کر میرے کمرے میں آئے تھے اور کہنے لگے آج چھنڈ بہت زیادہ ہو رہی ہے میں نے سوچا کہ میں تمہارے لئے کافی لے کر چلا جاتا ہوں مالک بہت ہی اچھے سے تیار تھے اور انہوں نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا ان کے اندر سے بہت اچھے پرفیوم کی خسبو آ رہی تھے وہاں بہت سمارٹ لگ رہے تھے جب مالک گھر پر نہیں تھی تو مالک اتنی رات کو کس کے لئے تیار ہو رہے تھے مجھے تو یہ شہر کے لوگوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی یہاں کے لوگ اپنے گھر سے باہر بھی نکلتے تھے تو اتنا زیادہ تیار ہو کر نکلتے تھے کہ یہ دیکھ کر میں حیران رہ جاتی تھی میرے گاؤں میں تو آدمی اور عورتیں سادی کے موقع پر ہی زیادہ تیار ہوا کرتے تھے میں نے چوری چکے مالک کے ہاتھوں کو گھر سے دیکھا مجھے سچ میں یہ شہر کی کافی پینے کی طلب لگ رہی تھی ورنہ میں نے تو گاؤں میں رہ کر صرف چائی ہی پی تھی اسی لئے میں نے مالک کے ہاتھوں سے کافی کا کپ لے لیا ایک بار پھر مالک کا ہاتھ میرے ہاتھ سے پکرایا تھا اور میرے اندر عجیب سے فیلنگز پیدا ہو گئی تھی رات کو اس ٹائپ پر ایک پرائے مرد کے اس طرح سے میرے قریب ہونے سے میرے اندر حلچل مچا دی تھی مجھے اپنے پتی موہن کی یاد آنے لگی تھی مالک کمرے کے اندر آ گئے تھے اور میرے بستر پر میرے پاس بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے میں ایک جوان عورت تھی اور اپنے پتی کے بینہ تین مہینے سے اس شہر کی خاک چھان رہی تھی میرے اندر بھی کچھ فیلنگز تھی جو ہر گجرتے دن کے ساتھ مجھے بیچین کر رہی تھی لیکن میں نے کبھی کسی غلط کام کے بارے میں نہیں سوچا تھا مگر مالک کا اندازہ میرے سریر میں ایک عجیب سی حرکت کو جگا رہا تھا میں نے کافی پی ہی تھی کہ اچانک میرے دماغ پر ایک نصہ سوار ہونے لگا اور میں بیٹھے بیٹھے لیٹ گئی اس کے بعد میں گہری نید میں سو چکی تھی اور صبح کو جب میری آگ کھلی تو میرا سارا سریر درد سے بری طرح ٹوٹ رہا تھا اور جو بات میرے لیے سف سے عجیب تھی وہاں میرے سریر پر موجود کپڑے تھے جو بری طرح سے سلوٹوں سے بھرے پڑے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے کپڑوں کو نوچ ڈالا تھا میرے پیروں میں بھی بہت درد ہو رہا تھا اور کمجوری کا احساس بھی میں بستر سے اٹھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں شاید بہت بڑا پاپ کر چکی ہوں مجھے بھی یاد نہیں آ رہا تھا رات کیا ہوا تھا شاید اپنے پتی کی یاد میں میں اپنی فیلنگز کو نید میں بھی کنٹول نہیں کر سکی تھی مجھے اپنے پتی موہن کی بہت یاد آ رہی تھی اور میں شاید ان کے بارے بھی سوستے سوستے سو گئی تھی صبح کو میں نہ آئی اور ایک بار پھر مالک کے بتائے چھوٹے موٹے کاموں کو انجام دینے لگے مالک سارا دین میرے آگے پیچھے پھرتے تھے ان کے چہرے پہ ایسی رونک اور مسکراہر تھی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی مالک بہت ہی خوش مجاج اور دل پیک تھے میں ان کی دی ہوئی اس نوکری سے کافی حد تک خوش تھی اگر اتنے تھوڑے سے کاموں کے بعد تیس ہزار روپے مل رہے تھے میری خوش نصیبی تھی مجھے یہاں پر زیادہ کوئی محنت کا کام بھی نہیں کرنا پڑتا تھا دین اسی طرح سے گجرتے چلے جا رہے تھے دو تین بار تو میں نے مالک کو موبائل میں بہت ہی گھٹیا قسم کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہوئے پایا تھا جن پر نظر پڑتے ہی میں سر میں سے پانی پانی ہو گئی تھی رات کو ایک بار پھر مالک میرے لیے کافی کا کپ لے کر میرے کمرے میں آئے تھے میں حیران تھی کہ کوئی مالک ایک نوکرانی کے ساتھ اتنا مہربان بھی کیسے ہو سکتا ہے کی وہاں خود کافی بنا کر نوکر کے سرونٹ کوٹر میں چلا جائے کافی کا کپ دینے کے بعد مالک کچھ دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اس کے بعد وہ چلے گئے میں بھی کافی پی چکی تھی مجھے کافی بہت پسند آئی تھی کیونکہ میں نے یہ کافی نام کی چیز سہار آنے پر ہی پی تھی لیٹتے ہی مجھے نید بھی آ گئی تھی صبح میری آگ کھولی تھی میرا شریر بری طرح سے درد کر رہا تھا اور میرے بستر کی چادر اس طرح سے نیچے پڑی ہوئی تھی جیسے کسی نے رات بھر بستر پر جنگ کی ہو میں حیران تھی کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا میں تو رات کو جو کروٹ پر سوتی دوسری کروٹ پر صبح میری آگ کھولتی تھی تو پھر بیٹھ کے نیچے چادر کیسے اتر گئی تھی مجھے اپنا شریر بھی عجیب گندہ گندہ سا محسوس ہونے لگا تھا میں باتھروم میں نہانے کے لیے چلی گئی اور اس کے بعد اپنے کام سے لگ گئی لیکن سارا دن مجھے یہی بات ستاتی رہی کہ رات کو مجھے اتنی گہری نیدیں کیسے آنے لگی تھی اور رات بھر ایسے کیاک ہوتا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے رات مالک میرے لیے کافی لے کر آئے تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کو پیتے ہیں مجھے نید آنے لگی تھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ کافی پینے کے بجائے میں کافی کو فیگ دوں اور دیکھوں کی روز کیا ہوتا ہے خیر میں نے ایسا ہی رات کو میں نے کافی پینے کے بجائے مالک کی نجروں سے چھپا کر کافی کو اپنے بیٹ کے نیچے رکھے ڈشٹوین کے اندر ڈال دیا اور خود آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی مجھے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کمرے میں دوبارہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی پھر مجھے اپنے بستر پر کسی کا ہونا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے برابر میں آ کر لیٹ گیا تھا اور پھر مجھے جیسے اپنے سریر پر کسی کے ہاتھوں کا احساس ہوا تو میرے جان نکل گئی کیونکہ پرفیون کی خسبو نے مجھے بتا دیا تھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک ہی ہیں میرے مالک آدھی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے تھے سوچ کر میرے ہوس اڑنے لگے تھے مالک نے دھیرے دھیرے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد میرے لیے آنکھیں بند کرنا مشکل ہو گیا تھا آج پہلی بار میں ہوس میں تھی اور مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا تھا میں نے آنکھیں کھول دی مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر مالک ایک دم ہی پریسان ہو گئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے آج تم سوئی نہیں ہو میں نے گھبرا کر مالک سے کہا آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہو اس کے بعد جو کچھ مالک نے مجھے بتایا ہے سن کر میرے ہوس اڑ گئے تھے مالک کہنے لگے میری پتنی ایک بریہ عورت ہے اور اس کی عمر ساٹھ سال ہے وہ میرے لیے سریر کی خواہیس پورا کرنے کے قابل نہیں ہے اسی لیے جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تو مجھے ایسا لگا تمہیں وہ عورت ہو جو میری ادھوری خواہیس کو پورا کر سکتی ہو اسی لیے میں نے تمہیں اتنی زیادہ سیلی پر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ میری پتنی ایک سادھی صدا عورت تھی اور میں کمارہ لڑکا تھا میری پتنی ایک ایسی عورت تھی جس کے پتی نے اس کی سادھی کے پتی سال بعد بھی اولاد نہ ہونے پر گھر سے نکال دیا تھا اور اسے طلاق دے دی تھی اس کے پاس کوئی سہارہ نہیں تھا تو بے سہارہ عورت اکیلی سڑکوں پر گھوم رہی تھی تو میں نے اسے سہارہ دے دیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور وہانے بہانے سے اس کی مدد کرنے لگا میں نے اس عورت سے سادھی کی بات کہی تو وہ فوراں ہی مان گئی اس کے لیے تو یہی بہت تھا کہ اسے ایک جوان اور خوبصورت لڑکا خود سادھی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا میں نے اپنی بوڑی پتنی سے یا سوچ کر سادھی کر لی کہ اس طرح کم سے کم ایک بے سہارہ عورت کو سہارہ مل جائے گا اور وہ دنیا کی غلط نجروں سے بچ جائے گی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس عورت سے میں سادھی کر رہا ہوں اس کی عمر نے ہی اس کو ختم کر دیا ہے وہ میری جوانی کو سمحالنے کے قابل نہیں رہی تھی میں جب بھی اسے اپنی خوائز پوری کرنے کے لیے کہتا تو تنگ آ کر جس سہر سے آئی تھی اسی سہر اپنے پریوار والوں کے پاس واپس چلی گئی میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو ایک بچہ بھی ہے تو انہوں نے بتایا بچہ میرا نہیں بلکہ یہ میرے بھائی کا بیٹا تھا میرے بھائی اور بھا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے یہاں بچہ اس ٹائم پر ایک سال کا تھا جب یہاں بڑا ہوگا تو اس نے مجھے پاپا کہنا شروع کر دیا میں نے سوچا تھا کہ اگر یہاں مجھے پاپا کہے گا تو میری پتنی کو یہاں ممی سمجھے گا مجھے پتا تھا کہ میری پتنی کو پہلے پتی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اسی لیے اسے اب بھی کوئی اولاد نہیں ہوگی اور اس بچے کو اس کے ماتا پتا مل جائیں گے یہاں میرا بیٹا نہیں ہے میرے بھائی یا بھا بھی کا بیٹا ہے میں نے اس کو اپنی اولاد سمجھ کر ہی پالا ہے میرے لیے یہ پل بہت ہی دھردناک ثابت ہوئی میری پتنی کے پاس اب روپے پیسی کی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ وہ میرے پاس سے میرے کافی سارے پیسی بھی لے کر کلی گئی تھی اور اب وہ جب اپنے مالکے والوں کے پاس جا چکی ہے تو وہ بے سہارا بھی نہیں ہے لیکن میرے اندر کی پیاس اس نے مار دی تھی ایسے میں جب میں تمہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ تمہاری وجہ سے میری پیاس مٹ سکتی ہے وہ میرے اس قدر قریب آ گئے تھے میری ساسے رکنے لگی تھی میں صحیح اور غلط کا فرق جانتی تھی اسی لیے میں نے مالک سے کہا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے مالک کہنے لگے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری شاری ویڈیوز سوشل سائٹ پر ڈال دوں گا جو میں نے تمہارے ساتھ بنا لی ہے مالک کی یہ بات سن کر میرے پیرو تلے سے جمین نکل گئی تھی وہ مجھ سے محبت چاہتے تھے اور مجھے بلیک میل بھی کر رہے تھے میں بری طرح سے ڈر گئی اور مجبور ہو کر میں نے ان کی بات مان لے بینہ سوچے سمجھی میں نے ان کی خوائز پوری کرنے کی دھمکی کو ایکشپٹ کر لیا تھا کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی رہے اس کے بعد وہاں واپس چلے گئے میں بھی بہت خوب تھی کچھ دیر پہلے تک پاپ کرنے کا جو ڈر میرے دل میں تھا وہاں اب ختم ہو گیا تھا جب انسان ایک بار پاپ کے دلدل میں اترتا ہے تو اس کا جنیر مردہ ہو جاتا ہے شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اگلی راہ پھر وہ میرے پاس چلے آئیں اب تو ان کو مجھے بےہوس کرنے کی ضرورت بھی نہیں وہاں پہلے سے بھی زیادہ اپنا آپ مصبر لٹانے لگے میرے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا ان کے اندر نہ جانے کون سی تڑپ تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تین چار دن نہیں گجرے تھے کہ میری حمد ختم ہو چکے پھر انہیں تو مجھے میرے پیرو پر کھڑا رہنے کے کابل بھی نہیں چھوڑا تھا میری عمر تو صرف 27 سال ہی تھی اور اس کے باوجود بھی میں ان کے آگے ٹھاہر نہیں سکی تھی اور پھر ایک دن بھر کے کام کاج کرتے ہو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو بہت ساری ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس کے بعد میرے لیے انہیں سنتشت کرنا ممکن ہی نہیں تھا دھیری دھیرے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی بیماری کا سکار ہے اور ان کی اصل پریسانی در اصل کچھ اور ہی ہے ہو سکتا ہے شاید اسی لیے ان کی پتنی ان سے تنگ آ کر انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہو اور وہاں مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو ناممکن ہو گیا تھا میں نے مالک سے کہا کہ میں واپس اپنی نند اور بیٹی کے پاس جانا چاہتی ہوں کچھ دن بعد لوٹ آؤں گی لیکن وہاں تو میرے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اگر تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی میں ایک رات بھی جندہ نہیں رہ پاؤں گا دیکھو میں نے تم سے کچھ بھی نہیں چھپایا تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اب اس کے باوجود بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو مالک کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی میں نے اکثر انہیں موبائل پرگندی فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور انہی سب چیزوں نے ان کے اندر ایک حیوان سبھر دیا تھا میں کتنی بھی خوشیز کر لیتی لیکن وہ کبھی بھی مجھ سے سنتفت نہیں ہو پاتے ہر گجرتے دن کے ساتھ مجھے ہنوکر کوئی نہ کوئی مصیبت معلوم ہو رہی تھی اور ایک رات میں ان کے کمرے میں جانے کے بعد چکے سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے بھود کر ان کے گھر سے بھاگ نکلی میرے لئے خود کو بچانے کا یہی آسان طریقہ تھا ورنہ تو شاید وہ مجھے کسی بھی قابل نہیں چھوڑ میں اپنے پتی اور باقی سب کو کیا جباب دیتی میں آدھی رات کو ہی کپچاب اپنی نند اور بیٹی کے پاس آ گئی تھی میری نند نے مجھے اتنی رات کو واپس آنے کی وجہ بھی پوچھی تو میں نے اسے کوئی بھی الٹی سیدھی بات بنا کر سانت کر دیا کیونکہ میری نند بہت سیدھی تھی اسے بے اکوب بنانا بہت آسان کام تھا میں نے اپنی نند کو کہا دیا کہ ہم صبح کو ہی گاؤں جا رہے ہیں وہ بھی مجھ سے پوچھ رہی ہے کیا وجہ ہے میں نے اسے کہا کہ بس مجھے تمہارے بھائیہ کی یاد آ رہی ہے اب مجھ سے یہاں رہ کر اور کام نہیں ہوتا اب جیسے بھی حالت ہوں گے میں وہاں جا کر تمہارے بھائیہ کے ساتھ ہی رہوں گے ہم لوگ صبح ہی یہاں سے گاؤں کے لئے روانہ ہو رہے ہیں میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی میں نے اپنے پتی سے بے وفائی کی تھی میرا پتی کتنا بھی برا تھا وہ صرف سراب پیتا تھا اور اپنے سراب کے نشے میں دھوت رہتا تھا اس نے کبھی مجھ سے مارکویٹ نہیں کی تھی اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ غلط کیا تھا شاید اسی کا کھامی آجا مجھے بھگتنا پڑ رہا تھا میں چاہتی تھی اپنے پتی کو بھی صدھار سکتی تھی لیکن میں نے یہ قدم نہ اٹھا کر خود کمائی کرنے کا قدم اٹھایا اب میرے پاس تھوڑے سی پیسے تھے اور نہ ہی میرے پاس کھلونے تھے میں بلکل کھالی ہاتھ ہو گئی تھی میرے لالچ نے مجھے پوری طرح سے دھبو دیا تھا جو پیسے مالک سے مجھے ملی تھی ان میں سے کچھ پیسے تو میں نے اپنے پتی کو بھیج دیئے تھا اور باقی کے پیسوں کا میں کرایا دیتی تھی اور کچھ پیسوں کا روج نند اور بیٹی کے لیے کھانا آتا تھا تھوڑے پیسے تھے میرے پاس گھر واپس جانے کے لیے اگلے دن صبح ہوتی ہم گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے گھر آئی تو میرے پتی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہویا اور مجھ سے کہنے لگے مجھے تم سب کی بہت یاد آ رہی تھی مجھے تم لوگوں سے دور رہنے کے بعد احساس ہوا کہ اپنے پریوار کی کیا اہمیت ہوتی ہے اب میں کبھی سراب نہیں پیوں گا میری بیٹی بھی اپنے پتا کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی میرا پتی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا میرے پتی نے بتایا کہ اس نے میرے بھیج ہوئے پیسے سے ایک کھیلہ کھرید لیا ہے جس پر وہ چائے بیچا کرے گا اور اس کے جریعے ہم باقی کی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں میرے پتی نے کہا کہ میں دھیری دھیری پوسس کر رہا ہوں کہ سراب چھوڑنے کی مجھے تو میری پرانی زندگی واپس مل گئی تھی لیکن مجھ جیسی نہ جانے کتنی ایسی عورتیں جو شہری مردوں کا سکار ہو جاتی ہیں اور انہیں کبھی واپس لوٹنے کا موقع بھی نہیں ملتا چند پیسوں کی خاتر میں نے اپنے پتی کی اہمیت تو نہیں سمجھا تھا میں عورت ہو کر پیسے کمانا چاہتی تھی جبکہ پیسے کمانا اتنا آسان نہیں ہوتا یہاں بات مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آدمی کو بہت شاری مسکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ پیسے کماتا ہے ایسا کرنے کی سجا تو مجھے بہت جلد ہی مل گئی تھی میری آپ سبھی کو لوگوں سے یہی گجاری سے کبھی بھی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہ پنائے ورنہ آپ کا حال بھی شاید مجھ جیسا ہی ہو جائے گا مالک نے ان پندرہ دنوں میں ہر رات مجھے جس قدر درد دیا تھا میں اسے آسان سبدوں میں بتا نہیں سکتی تھی مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بھاگنے کے بعد انہوں نے اپنے لیے کوئی نیا شکار تلاس کر لیا ہوگا ان کے گھر میں ایک نوکرانی پہلے سے ہی موجود تھی انہوں نے اس کے ساتھ ایسا اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ عورت پہلے سے ہی پریگنٹ تھی تو ان کو ایسا سکھ نہیں دے سکتی تھی جیسا وہ مجھ سے چاہتے تھے اور نوکرانی میرے وہاں جانے سے ایک ہفتہ پہلے ہی آئی تھی مالک ایک برینی مریض تھا جسے صرف اور صرف قریر کی ہی خوائص تھی میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے میری ویڈیوز بنائی تھی یا نہیں اور اگر بنائی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا کیا پتا وہ صرف اپنے گھر میں مجھے روکنے کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے تھے تاکہ میں ان کے ڈر سے اس بھر میں رک جاؤں اور روز ان کی حوص کا سکار بنتی رہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ میرا سرابی پتی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے میں نے آج تک اس نے اس سچائی کو چھپا کر رکھا میں نہیں چاہتی کبھی اسے میری اس سچائی کے بارے میں پتا چلے کیونکہ کوئی بھی مرد اپنی پتنی کے بارے میں ایسا سننے کے بعد اتنی آسانی سے اسے ماف نہیں کرے گا مجھے پتا ہے میرا پتی مجھے کبھی بھی ماف نہیں کرے گا میں نہیں چاہتی کہ میری زندگی میں اب اور بھی زیادہ پریشانیاں آئیں اسی لیے میں نے آج تک اپنے پتی اسی سبات کو چھپا کر رکھا ہے فلحال میرے پتی نے ابھی پوری طرح سے سراب پینت بند نہیں کیا بلکہ دھیرے دھیرے کم ضرور کر دیا ہے اور وہاں اپنے ٹھیلے پر روز رات کو چائے بنا کر بیشتا ہے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے اسے اپنے پریوار کی فکر ہوئی اور وہاں کام دھندہ کرنے کے لیے گھر سے نکل تو گیا بھگوان کی کرپا سے دھیری دھیری ایک دن سراب کو پوری طرح سے بھی چھوڑ دے گا میری بیٹی بھی اب سرکاری سکول میں پڑھنے جانے لگی ہے اور گھر میں بھی دھیری دھیری پریشانیاں اب کم ہوتی چلی گئی ہے سب کچھ ایک دن بلکل ٹھیک ہو جائے گا مجھے اس بات کی امید ہے دوستو آپ لوگ کہانی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو اپنے فرمزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا تھینکیو